ہم بنا رہے ہیں چکن کڑائی چکن کڑائی کے لیے ہم چکن لیں گے ایک کیجی اور اس کو ایک کپ آئل میں اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے ایک کپ آئل شامل کرنے کے بعد ہم اس میں ایک چائے کا چمچ نمک شامل کریں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چکن کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم کور کر کے پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے پانچ منٹ بعد کور ہٹا کے ہم اس کا پانی خوشک کر لیں گے ایک چھوٹے سائز کا پیاز فائن چاپ کر کے اس میں شامل کر دیں گے ہم چ potent کو جسان سے بہتار دیکھو شامل کرنے کے بعد ہم یہ بالکوارے کٹ آئل ہمچ جلد کی پانچ لائی کرنے سے کٹ آئل پر رکھ کر رکھ کریں گے ایک چائے کا چمچ سب مسائلے ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح سے چمچ اس کے ساتھ اس کو سب کو مکس کرنے گے اس کو اچھی طرح سے گھن لیں گے جب سارا مسائلہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو ہم اس میں آدھا کلو ٹماٹر ڈال دیں گے ٹماٹر ہم نے پھرکل بھاریک کاٹ لینے اور اس کے مسائلے کی اوپر ڈال دیں گے مسائلے کی اوپر ٹماٹر ڈالنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے کور کرتے ہوئے ہم چولے کا فلیم بلکل لو کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لئے اس کو دم پر رکھیں گے پانچ منٹ کے دم کے بعد کور ہٹائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو بلکل لو فلیم پر ہم پانچ منٹ کے لئے دوبارہ کور کر کے چولے پر رکھیں گے تاکہ ٹماٹر بلکل گل جائیں مسالے کو اچھی طرح سے بھونیں گے اس طرح کہ اس کا سارا پانی خوشک ہو جائے اور اس کی گریوی سی بن جائے اب اس میں دو چاپٹ سبز میچے شامل کر دیں گے اچھی طرح سے چمچ سے مکس کریں گے اور پھر ایک سے دو منٹ کے لیے بلکل ہلکے آنچ پہ اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے کڑائی کو تیار ہونے پہ ہم ادھرک سبز میچ اور دھنیے کے ساتھ گانش کر کے سرف کریں گے سرف دہ فوڈ with the love to your loved ones